ناظرین آدھا بیونٹی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ریچور شہر کے محیلہ سماج گراؤن میں گیارہ فروری بروز اتوار بعد نماز عشاء ایک عظیم الشان جلسہ جلسہ عظمت اہل بیت و صحابہ اکرام کائنقاد عمل میں لائے جا رہا ہے اس جلسے میں شرکت کے لیے مولانا سیہ شاہ احمد پیر حسینی چشتی الخادری خطیب شاہی جامعہ مسجد صرفبزہ ریچور نے عوام سے اپیل کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کوئی جانگر بڑی مسررت ہوگی کہ سرزمین ریچور پر بروز اتوار گیارہ فروری رات آنٹ بجے محیلہ سماج گراؤن جیل روڈ پر ایک عظیم الشان جلسہ عظمت اہل بیت و صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین منقب کیا جا رہا ہے اس جلسے کی سرپرستی تقدس ماں پیر تریخت حضرت العلامہ مولانا سید شاہ اشرف رضا حسینی صاحب قبلہ متولی وسجد نشین بارگاہ حضرت خطب رچور فرمائیں گے جبکہ اس محفل کی صدارت تقدس ماں پیر طریقت حضرت العلامہ مولانا حافظ وقاری سید شاہ امین الدین قادلی صاحب قبلہ سجد نشین بارگاہ آلیہ محبوبیہ یرگرہ فرمائیں گے اس عظیم الشان جلسے کی قیادت آلی جناب محمد عزر الدین نرانہ صاحب فرما رہے ہیں جبکہ اس بابرکت محفل کی سیادت تقدس ماں حضرت جلسے کی سیادت تقدس ماں حضرت سید شاہ خواجہ موین الدین قادری عرف نور بابا صاحب قبلہ سجد نشین بارگاہ حضرت نور دریہ ویلارتی فرما رہے ہیں اس جلسے کی نگرانی احقر کو سونپی گئی ہے اور اس جلسے کے کلام پاک کی تلاوت کے ذریعے سے محفل کا آغاز ہوگا اس عظیم الشان جلسے میں قلات کلام کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد رمضان علی قادری سابق امام قطیب مزید ایک منار کو مدو کیا گیا ہے اور اس جلسے کی نظامت کے فرائض انجام دینے کے لیے سناخان مصطفی مشہور حدراباد کے جناب محمد سید فرقان علی نقشبندی آپ تشریف لا رہے ہیں اور کلمات تشکر کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد شیخ شاہ ولی سحروردی محتمی مدرسہ رضا للبنات جوتی پولنی کلمات تشکر ادا کریں گے اس جلسے میں محمدانی قصوصی کے طور پر جو سرزمین ریچل میں تشریف لا رہے ہیں وہ جامعہ نظامیہ کے عظیم شوئقین میں کشمار ہوتا ہے میری مراد شاہنشاہ قطابت فخر نظامیہ حضرت العلامہ مولانا سید شاہ عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ سابق شیخ المعقولات جامعہ نظامیہ اور آپ کے علاوہ خطیب دوران محقق زمہ ڈاکٹر سید شاہ حافظ زیاددین نخشبندی صاحب قبلہ جو کہ جامعہ نظامیہ کے صدر مفتی ہیں اور شیخ الفقہ بھی ہیں الحمدللہ آپ سرزمین ریچل پر تشریف لا رہے ہیں آپ دونوں کے عظیم و شان ایمان افروز خطابات ہوں گے میں اہلیان ریچل وہ اطراف و اقناف کے رہنے والے تمام محبان احل بیعت و محبان صحبہ اکرام سے خصوصا خواہش کرتا ہوں کہ اس جلسے میں شکلت فرما کر جلسے کو کامیاب بنائیں اور سعادت دارائن سے مالا مال ہو انشاءاللہ عزیز قواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا یاد رکھئے بروزیتوار گیارہ فبروری رات آنڈ بجے اس محفل کا آغاز محلہ سماج گراؤن میں کیا جا رہا ہے آپ تمام ضرور بدرود تشریف لائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ ایمپیر اور ہمراس کی کیا خاص بات ہے ماسون بھائی یہاں کی سلائی اور کپڑا برینڈ ایٹ برینڈ ایٹ برینڈ ایٹ